اسلام علیکم امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیالت سے ہوں گے تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلا آپ سے میری درخواستے اگر آپ میرے چینل پر نہیں ہیں تو کینڈلیں میرے چینل کو سبسکرائب لازمی کر دیجئے گا تاکہ آپ کو تمام تار اپ ڈیٹس ریلیٹڈ تو سکالرشپ اور جابز بھروقت ملتی رہیں تو چلیں ویڈیو کی طرف اس ویڈیو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ جو سکالرشپ آئے ہوئی ہے مک کارل مکبین اس سکالرشپ آپ نے کس طرح اپلائی کرنا ہے کیا کیا ڈاکمیر سے رکوائیٹ کرنے ہوں گے اور کون کون سی چیزیں ضرورت پڑھیں گی آپ کو جب آپ اپلائی کریں گے ٹھیک ہے جی اس کا جو اپلکیشن طریقہ ہے وہ تمام دور آرلین ہے آپ نے آرلین اپلائی کرنی ہے ٹھیک ہے جی اور اس کی جو میکسیمم سے میکسیمم ایج ہے وہ تھرٹ اپلائی کرنے کی ٹھیک ہے اس کے علاوہ وہ کہتا ہے کہ انسر تو کسٹن ہوتی بلو کنفرم یا اب لیجن ڈیڈنل آپ نے کیا لکھنا ہے یہاں پہ کہتا ہے کہ آپ کو کنیڈین ریزیڈنس سے آپ میں ادھر نو کر لینا ہے نیچے لکھا ہوا ہے ویڈ از یور کرنٹ اور موس ریشن ریونیسٹی لکیٹڈ تو آپ نے کیا کرنا ہے اینئی ادھر کنٹری سیڈ کریں گے تو ادھر سے آپ کو اپلائی نو پہ کلک کرنا پڑے گا ٹھیک ہے جی ادھر کیا کرنا ہے اپلائی نو اگر آپ نے اس میں اپلائی کرنا ہے تو تو آپ جیسے اپلائی نو پہ کلک کرتے ہیں تو اس طرح فیز آپ کے پاس اوپن ہو جائے گا ٹھیک ہے جی اپلیکیشن آر نو اوپن فاردر ٹو تھوزن ٹوئنٹی فور کو ہاں ٹھیک ہے سکالرشپ پروگرام الیجیبل ڈگریز کریٹیریا یہ تمام تر اس میں ڈیٹیل دی ہوئی ہیں اب اس کو کلک کر کے بھی ریڈ آؤٹ کر سکتے ہیں جی جیسے کہ یہ دیکھیں یہ الیجیبل ڈگریٹیریا ہمارے پاس اوپن ہو جاتا ہے اس کے بعد یہ سکالرشپ پروگرام آ جائیں گے ادھر یہ جو آفر پروگرام ہے یہ جس آگے ہیں ادھر ٹوئشن اس میں جو ہوگا ٹھیک ہے جی سکالرشپ جو کورز کرے گا یہ ٹوئشن فیز ٹوئشن اینڈ فیز فار پروگرام تمام تر آپ کی فیز ٹوئشن فیز ہوگی جو نہ وہ فری ہوگی پھر آپ کو لیونگ مین کے وہاں رہنے کے لئے آپ کو خرچہ دیا جائے گا ٹھیک ہے جی وہ ہوگا دو ہزار ڈالر ٹھیک ہے جی اور ایک ون ٹائم ریلوکیشن گرانڈ فر مومنٹ ٹو مونٹ ریال مین کے ایک ریلوکیشن بھی آپ کو دی جائے گی گرانڈ ٹھیک ہے جی اس کے لئے کہتا ہے کہ سکالرشو اور نان پرسوئنگ اینڈ اکیڈمک کا ڈیورنگ دی سم اس کے لئے اکسٹر ایک پانچ ہزار ہے وہ ہے سمبر ایکسپیرینسز کے لئے ٹھیک ہے جی اس کے بعد آ جاتا ہے اس میں آپ نے اب اپلائی بھیجنی کس طرح ہے آلال کس طرح کرنی ہے ٹھیک ہے جی تو یہاں پہ آپ کو فاسٹ مل جاتا ہے لاغن کو اپشن سیکر مل جاتا ہے آپ کو کریٹ این اکاونٹ ٹھیک ہے جی اچھا فاسٹ آف آل اس کو اکاونٹ کرنے سے پہلے آپ کے پاس تمام در ڈاکومنٹس کا پی ڈیو فار میں موجود ہونا لازمی ہے جن میں میں ٹکر کرنے ریزالٹ کارڈ ہے پھر اگر انڈر گریجویڈ تو انڈر گریجویڈ بی ایس کا پروگرام کا ریزالٹ کارڈ اس کے علاوہ ایک پاسپورٹ سائیڈ پکچر ہونی چاہیے بلیو یا وائٹ بیک گرانڈ میں اس کے علاوہ آپ کے بعد پاسپورٹ ہوڑا چاہیے اس کے علاوہ ایک ریکومنڈیشن لیٹر ہوڑا چاہیے پھر ایک سٹریٹمنٹ آپ پرپز ہوتا ہے اور اس کے علاوہ لاسٹ میں ہوتا ہے ریسرچ پرپوزل ٹھیک ہے جی اگر وہ ایم ف اپلیکشن سمٹ کرتے ہوئے آن لین آپ کے پاس موجود ہونا لازم ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے اگر آپ فاسٹیم یوزر ہیں تو آپ نے یہاں پر لکھنا ہے کریٹ این ایک آنٹ اب جیسے کریٹ این ایک آنٹ پر گیا ہے تو یہاں پر پوچھے گا کہ ای میل ادھر آپ نے اپنا ای میل دکھنا ہے پھر ادھر آپ نے برا فاسٹ نم لکھ لینا ہے ادھر آپ نے منہ لاسٹ نم لکھ لینا ہے ٹھیک ہے جی اس کے بعد پوچھتا ہے بارتھ ڈیٹ آپ نے اسی میں دیٹ اور بارتھ سیلیٹ کر کر کے جس کیا کرنا ہے کنٹینو اب جیسے ہی کنٹینو کرو گئے تھے اس کا ایک 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 سین اپ ہو جائے گا تو میں بتاتا ہوں اس کے بعد جیسے ہی کنٹینو کرتے ہو تو کیا آپ شن آتا ہے تو جی آپ کے پاس کچھ اس طرح سے جیسے آپ کنٹینو سین اپ کرتے ہیں تو اس کے بعد اس کے ایٹمپریری پن ہیل بن سینڈ ٹو یور ای میل ایڈرس جو آپ نے ای میل ایڈرس دیا ہوگا اس ای میل ایڈرس پہ انہوں نے ایک میسیج سینڈ کیا ہوگا ہے ٹھیک ہے جی آپ نے وہ میس ایڈرس چاہیے جہاں پہ لکھا ہے جو انہوں نے ٹمپریری پن ادھر آپ کو ای میل پہ سینڈ کیا ہوا ہے آپ نے وہی ٹمپریری پن ادھر پیسٹ کرنا ہوگا اور نیچے آپ نے جو ڈیت آف بارت جو اپلیکیشن سمیٹ کرتے ہوئے دی تھی آپ نے وہی ڈیت آف بارت پورٹ کرنے کے بعد سین ان کر دینا ہے ٹھیک ہے جی تو آجا چلتے ہیں میں اپنا پین کوڈ یہاں پہ پیسٹ کرتا ہوں تو جی میں ادھر اپنا پین پورٹ کوڈ جو آنا پیسٹ کر ہونے لگا ہوں ون فائیو ون زیرو تری سکس نائن سیون زیرو اس کے بعد آپ نے جو ڈیٹ آ پر پیسٹ کی تھی آپ نے ادھر ہوئی ڈیٹ آ پر پیسٹ کرنی ہے پیسٹ کرنے کے بعد آپ نے لوگن کر دینا ہے تو جی لوگن کرنے کے بعد کچھ اس طرح آپ کے پاس اپن ہو جائے گا وہ کہہ گا کہ آپ اپنا ادھر پاسوڈ سیٹ کریں ٹھیک ہے جی آپ نے کیا کرنا ہے اپنی مزی کا یہاں پہ وہ دیکھ رہا ہے کریٹریہ کی کون کون سا پاسوڈ لگا سکتے ہیں اللہ رہا ہے اس میں ایڈ لیسٹ ون لیٹر ہونے چاہیے ون کپیٹر ہونے چاہیے ایک نمبر ہونے چاہیے اور کم سے کم بارال وائڈ کا ہونا چاہیے ٹھیک ہے جی اس میں آپ نے اپنی مرزی کا پھر پاسوڈ لگا دینا جیسے کہ میں اپنی مرزی کا پاسوڈ لگا رہا ہوں تو ٹھیک ہے یہ میں نے پاسورڈ لگا دیا اپنی مرضی کا اور سیم سیم وہی پاسورڈ میں نیچے لگاؤں گا تو جیسے اوپر نیچے سیم آ جائے گا تو دیکھیں جی چھے کے چھے اپشن ٹکل کر دیں گے اور گریم آ جائے گا اس کے بعد آپ نے سیٹ پاسورڈ بجانا ہے جیسے ہی آپ سیٹ پاسورڈ پہ جاتے ہیں کہ دیکھیں کچھ اس طرح سے آپ کے پاس فارم اپن ہو جاتا ہے ٹھیک ہے جی یہ آپ نے کیا کرنا ہے جسٹ یہاں پہ لکھا ہے سٹارٹ نیو اپلیکیشن ادھر آنے دیکھیں جی یہ اس میں کوئی یہ ہمارا ایک آنڈ لاغن ہورے بڑھا ہے اس میں ہماری کوئی اپلیکیشن سمیٹ نہیں ہو پڑی آپ نے کیا کرنا ہے سٹارٹ نیو اپلیکیشن پہ جائیں گے وہ کہتا ہے کہ دیکھیں جی اپلیکیشن پہ جاتے ہیں دو ایسر چوبہ میک بین کٹلیش پہ جگو سال جائے گا ہماری آپ وزات میک بین سکالر؟ ٹھیک ہے جی اب میں کیا کرنا ہے کرimer اپلیکیشن پہ جانا ہے جیسے ہی آپ کریں اپلیکیشن پہ کریں گے تو ان کی اپلیکیشن پہ ہو جائے گی یہاں دیکھیں جی وہ سٹیٹس آپ کیا آپ har Aspah Partners ہو گیا، آپ میں کٹا کرنا ہے اپن اپلیکیشن پہ جانا ہے پھرز ہی اپن اپلیکیشن پہ جاتے ہیں تو کچھ اس طرح آپ کے پاس اوپر ہو جاتا ہے وہ کہے گا پلیز سیلیک لینگویج آف دی اپلیکیشن فارم ٹھیک ہے آپ نے انگلیش کر دینی ہے ٹھیک ہے انگلیش کرنے کے بعد یہاں آپ کے پاس ایلیجیبیلیٹی کریٹیر مانگنے لگ جاتا ہے ٹھیک ہے جی جو ڈگری ہے you must have have an undergraduate ڈگری ٹھیک ہے یا bachelor ڈگری ٹھیک ہے جی ریکوگنیز یونیورسٹی سے ہونی چاہیے جو آپ پاسٹ کرس چکے ہیں دو دوزر چوبیس اگست دوزر چوبیس تک ٹھیک ہے اس کے بعد آجاتا ہے لینگویج انٹرنیشنل اپلیکن شوٹ کنسل دی مگل ویب سیٹ فار گیڈنس آن وین ہو تو پروائیڈ انگلیش پروفیشنسی پروف یہ آپ کو انگلیش پروفیشنسی تسل دینا پڑے گا ٹھیک ہے جی اور یہ پروف کی طور بھی ان کو پروائیڈ کرنے پڑے گا آپ کو وہ کہتا ہے کہ اس میں آپ ایک سیلیٹ کرو تو ان کی جو کریٹریہ ہے نا وہ ہے آئی ویل کمپلیٹ مائی فرسٹ گریجوے انڈر گریجوے ڈگری بی فور اگست دوزر چوبیس یہ بھی کر سکتے ہیں آئی کمپلیٹڈ اگر آپ کے کمپلیٹڈ ہو چکی ہے مائی فرسٹ انڈر گیجوے ڈگری بھی دی فائی ایر جنوری دوزر اٹھارہ اور لیٹر دوزر اٹھارہ سے آگے کہ اگر آپ کے انڈر گیجو پہنش ہے تو آپ یہ سیلیٹ کر سکتے ہیں تو تھرڈ وان آجاتا جی آئی کمپلیٹڈ مائی فرسٹ انڈر گیجوے ڈگری بھی فور ٹوینٹی ایٹین اینڈ ویس تھرٹی ایرز آر جنگر آجانوی دوزر سے آب کا جو بھی یہاں پہ آپشن ہے اپنے وہ سیلیٹ کر لینا ہے جیسے سیلیٹ کریں گے تو یہاں پہ آپ سے پوچھے گا ڈو یو ہیو کنیڈین سیٹیزن سے اپنے ادھر نو کر دینا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ نن کر دینا جیسے آپ اس پہ نن کرتے ہیں ایز ان انٹرنیشنل اپلیکنٹ یو ارلیجیبل فار ون آف دی اپ ٹو ٹن مک بین سکالرشپ ٹھیک ہے جی فولی فنڈنگ ہوگی منٹورشپ ہوگی لیڈرشپ ڈیویلپرمنٹ پروگرام ہوگے اور اپ ٹو 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 فینلسٹ ایوارڈ جس کو جس میں سے بیس ہزار ڈالر ہر سٹوڈنس کو ملیں گے ٹھیک ہے جی پھر اپ ٹو 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 اگر آپ نے اس کی پرمنے ریزیڈنسی کے لیے پڑائی کیوا تو آپ نے ادھر بتا دینا ہے اگر نہیں کی ہوئی تھی تو یہاں پہ نو ہ fucking نو رہ دینا ہیں جیسے اس کو نو رکھیں گے تو یہاں پہ آپ سے پوچھے گئے جہا recommended کلی کنٹینیو کنفرم ویچ انڈورسمنٹ پروسس ریپرائی آپ نے اس میں یہ دیکھیں جی اس میں تمام ترریڈریڈورٹ کو اس کو پڑھ لیتے ہیں تو اس کو پڑھنے کے بعد وہ کہتا کہ یہاں پہ آپ متاؤ کہ آپ نے جو گریجویشن کی ہوئی ہے کون سی یونیورسٹی سے کی ہوئی ہے آپ نے ادھر اپنا نیم لکھ لینا ہے ٹھیک ہے جی یہ دیکھیں ہماری تمام یونیورسٹی کی لسٹ بھی آپ کو یہاں پہ مل جاتی ہے جیسے کہ اسلامی یونیورسٹی باولا پر تو یہ سلٹ کر لیا اس کے بعد آجاتا ہے گریجویشن اور آپ نے اپنا گریجویشن ایئرز یہاں پہ لکھنا ہے ٹھیک ہے توزن ٹوزن ٹوینٹی فور جو بھی ہیں آپ یہاں پہ لکھ لیں گے اگر ٹو ٹوزن ٹوینٹی فور میں آپ گریجویٹڈ ہوں گے تو آپ ٹو ٹوزن ٹوینٹی فور پوٹ کرنا اس کے بعد کیا کرنا ہے آپ نے یہ فل اپ کرنے کے بعد آپ کو یونیورسٹی کا نائم یہاں پہ خود مل جائے گا تمام آلو اور پاکستان کی یونیورسٹی لسٹ یہاں پہ موجود ہوں گی ٹھیک ہے جیسٹ آپ نے سرچ کرنا ہے اور وہ یونیورسٹی آپ کو نیچے مل جائے گی آپ نے وہاں پہ کلک کر کے سلیٹ کریں اس کے بعد کر لینا آپ نے کنٹینیو تو جیسے آپ اس کو کنٹینیو کرتے ہیں تو کچھ اس طرح سے فرم اوپن ہو جاتا ہے ٹھیک ہے جی یہاں پہ دیکھیں ہماری یونیورسٹی انڈورسمنٹ یہ آگئی اس نامہ یونیورسٹی باوال پر ہمارے نیم ادھر آگیا اور لاسٹ ڈیٹو اپلائی چوبیس سکرس دو ہزر تھیس ہے ٹھیک ہے جی اس میں اگر چیز ہے کرنٹ سٹوڈا انڈورسمنٹ آف در یونیورسٹی یونیورسٹی میں انڈورس وان کینیڈیٹ فر ڈی مکبل سکلرشپ ٹو ارن اینڈورس یو ویل نیڈ تو ریکویسٹ اٹھ فرم ڈی ہیڈ آو انسٹیٹوٹ میں اگر آپ کس یونیورسٹی آپ یونیورسٹی کے پریزیڈنٹ پرنسپل ویس چانسل ریکٹر اپرووز کے تھرو آپ انڈورسمنٹ کے لیے بھی اپلائی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے وین کونڈکٹیڈ یور سکول پلیز شیئر ڈس انڈورسمنٹ ریکویسٹ انڈریو تو یہ آپ کو یہاں پہ اوپن کر کے ریڈ آوڈ کر لینا ہے جیسے کہ میں اس کو اوپن کرنا لگا ہوں تو یہ فرم آپ کو فل اپ کر یہ ڈاکومنٹس ریڈ کرنا پڑے گا اس میں تمام طرح انسٹرکشن دی ہوئی ہے آپ نے کس طرح انڈورسمنٹ کے لیے اپلائی کرنا ہے اس کے بعد نہ کرتا کہ دو ریفرنسز ہونے چاہیے ٹھیک ہے جی وہ بھی آپ کو بھی انیشیئیڈ کرانے پڑے گئے اس کے بعد آ جاتے ایف یور شارل لیسٹر فارس کلالشب ویبل آس کے اوٹر اگر آپ شارل لیسٹر ہوں گے تو آپ کے لیے آن لین انٹرویو ہوگا زوم پہ لے سکتے ہیں کوئی بھی آن لین پورٹل جو ہو بھی ہو اس میں آپ نے انٹرویو بھی دینا ہے ٹھیک ہے جی اس کے علاوہ یہاں پہ آ جاتا ہے انٹرویو ریجن سوت ایشیا ہوگا اور جو انٹرویو ڈیٹس ہو گئی دیکھیں یہاں پہ آل ریڈی منشن ہوئی پیڑی کہ کس ڈیٹ کو آپ کو انٹرویو ہونا ہے اس ڈیٹ کو آپ نے یاد رکھنا اس ڈیٹ کو کیونکہ اگر آپ شارل لیسٹڈ ہوئے تو آپ کو اس ڈیٹ کو انٹرویو دینا پڑے گا اس کے بعد آپ نے یہاں پہ یس کر دینا ہے جیسے ہی یس کریں گے اس پہ آپ نے پھر continue کر دینا ہے اب جیسے ہی آپ اس کو continue کرتے تو یہاں پہ ہماری personal information پوچھنے لگ جائے گا ٹھیک ہے جی یہاں پہ اپنا first name already ڈلا ہوا ہے middle name ہمارا ہے نہیں last name تھا ہمارا خان جو بھی ہم نے وہ نام لکھنا ہے اس کے بعد preferred first name آپ کو اپنا کوئی common name جو اللہ فاسٹ نیم لکھا آپ نے یہاں پہ وہی same number لکھ لینا ہے وہ کہتا کہ other names only if required listed آپ نے اس کو نہیں کر دینا اس کو بھی نہیں fill up کرنا ہے اس کے بعد اپنے city کا birth area بتانا ہے کہ آپ کون سے city میں پیدا ہوئے تھے اس کے بعد یہاں جاتا ہے birth country کہ آپ کون سے country میں پیدا ہوئے تھے کہ یہاں پاکستان بھی دیا ہوں اپنے partisan select کر لینا ہے اس کے بعد یہاں جاتا ہے gender کا male female جو بھی ہیں آپ اس میں select mention کر دیں گے ٹھیک ہے جی اس کے بعد pronouns نیچے دیئے ہوئے ہیں he she her him her جو بھی alert کا لڑکے یہاں پہ وہ بھی دیکھ سکتا ہے اس کے بعد کہتا ہے citizenship یہاں پہ اپنے اگین پاکستان select کر لیا ہے کیونکہ آپ پاکستان ہی ہیں اور پاکستان بیس پہ application سمیٹ کرنا چاہتے ہیں اس کے بعد آج جاتا ہے ایڈیشنل city's up optional یہاں پہ اس کو leave کر دینا اگر آپ کی ہے یا نہیں ہے اس کو چھوڑ دینا ہے اس کے بعد پوچھے گا کہ آپ ادھر اپنی picture upload کرنا ہے ٹھیک ہے جی آپ کی یہاں پہ picture upload کرنی ہوگی یہاں پہ چوز فائل کریں گے جیسے اگر آپ موبیل کے تھوے play کر رہے ہیں تو آپ کی gallery open جائے گی اگر آپ pc یا laptop کے تھوے play کر رہے ہیں تو آپ کا کمپیوٹر میں desktop open ہو جائے گا یا کوئی folder open ہو جائے گا جس میں آپ نے specific folder open کر کے جہاں پہ آپ کی picture saved ہوئی پڑی ہے وہاں سے آپ نے upload کر دینے اس کے بعد یہ آ جاتا ہے نیچے phone number یہاں پہ اپنا phone number ڈیلیں email already ڈلا ہوا ہے ہمارا پھر other phone اگر ہے تو یہاں پہ لکھ دینا ہے otherwise اس کو leave کر دینا ہے ٹھیک ہے وہ کہتا ہے current address اس میں already connected ڈلا ہوا ہے آپ نے پاکستان ڈال دینا ہے کیونکہ آپ پاکستان کے residence ہیں تو اس کے بعد آپ نے pre complete address ڈلکھ دینا ہے street address جو ہوتا ہے ہمارا permanent address وہ لکھ دینا ہے اس کے بعد city جو آپ کی تحصیل ہے وہ لکھ لینا ہے ادھر پھر ادھر آ جاتی ہے ریجن کہ آپ کون سے ریجن سے تعلق رکھتے ہیں صبح وغیرہ آپ پنجاب کیسے ہیں کہ جی بی کلکت جو بھی ہیں جہاں کسے بھی ہیں تو آپ نے یہاں پہ ورسلٹ کر لینا ہے اس کے بعد آپ نے اپنے city کا postal code یہ آپ کو گوگل پہ مل جائے گا جیسے کہ مظفرہ پر postal code ہے باول پر postal code ہے آپ سرچ کریں گے تو وہاں پہ مل جائے گا اس کے بعد یہ کہتا ہے کہ آپ کا جو current address ہے وہ سیم ہے آپ یہاں کلک کریں گے تو جو آپ نے ادھر سارا کوئی data پوٹ کیا تھا automatically نیچے پیسٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے جی اس کے بعد یہاں پہ آپ کو تمام طرح ڈیز کے لنک پیسٹ کرنے پڑیں گے ٹھیک ہے آپ نے instagram اپنا open کرنا ہے اگر آپ کا instagram ہے تو وہاں پہ آپ نے share link copy کرنا ہے copy کرنے کے بعد یہاں پہ پیسٹ کر دینا ہے ٹھیک ہے جی اس کے بعد آ جاتا ہے لنک ڈینا کا لنک ان کی ڈی ہے تو وہاں پہ بھی آپ اپنے ڈی کی share link copy کرنے ہے اگر اس کے علاوہ twitter ہے تو twitter بھی اس طرح آپ نے profile ڈی در پیسٹ کرنی ہے کوئی other social media اس میں mean کہ اگر include نہیں ہے جیسے کہ facebook ہے اگر facebook بھی ہے پڑی آپ کو تو وہ بھی یہاں پہ آپ نے پیسٹ کر دینا ہے ٹھیک ہے جی وہ کہتا ہے کہ please set all that apply ٹھیک ہے current university ٹھیک ہے make a graduate یہ آپ نے تمام طرح سیڈ کر لینا ہے ٹھیک ہے جی how did you hear about us کہ آپ ہمارے جو scholarship offered ہو رہے ہیں آپ نے اس کے بارے میں کیسے جانا تو آپ اس میں سے کوئی بھی select کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی آپ کی مرضی ہے کوئی آپ ایسے کرنے refer from professor کر دیں اس کے بعد آپ نے just continue کر دیا جیسے آپ اس کو continue کر دیں گے کر دیں گے تو اس کا ہمارا next option یہ open ہو جاتا ہے family کا ٹھیک ہے جی یہاں پہ family یہاں پہ آپ نے ادھر لکھا ہے add parents and guardians آپ نے اس کو open کر لینا ہے تو ادھر status بتانا ہے کہ وہ leaving ہیں diseased ہیں تو آپ نے جیسے leaving ہے تو ان کا name لکھ لینا ہے ان کا last name لکھنا ہے ان کا کاروبار بتانا ہے کہ وہ کرتے کیا ہیں اس کے بعد آپ نے mailing address اپنا یہاں پہ country پارکستان ہے جائے گے پھر اس کے بعد سی ٹی لگانا ہے اس کے بعد پروین سے صبح بتا دینا اس کے بعد یہاں پہ اپنا post record ادھر آ کے آپ نے save کر دینا جیسے ہی save کریں گے تو یہاں پہ آپ کے status father name last time occupation وہ آ جائے گا اس طرح آپ add کرتے جائیں گے تو یہاں پہ add جائیں گے اس کے بعد other family member do you have siblings کوئی بھائی وغیرہ ہیں یا نہیں ہیں اگر yes کریں گے تو یہ تمام طرف ان کی details بتانے نہیں پڑے گی آپ کے آپ سے بڑے کتنے آپ سے چھوٹے کتنے ہیں ٹھیک ہے آپ کی جو آپ کی بیٹے ہیں تو آپ نے یہاں پر یا سال نو کی category جو جو یہاں پہ لکھی ہے select کرتی جائیں گے اور کتنے بھائی ہیں وہ اپنے قینتی میں تے لکھنے اب اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے continue کر دینا جیسے آپ continue کریں گے تو اس کے بعد ہو جاتا ہے دیکھیں جی education current and previous education یہاں پہ آپ نے اپنے تمام طرف educational details بتانے ہوگی ٹھیک ہے جی وہ کہتا ہے کہ tell us more about your studies at the university related about یہ جو ہم نے university بتائی تھی اسلامہ تو اس کا level of study کا بتا دینا ہم ہم نے جیسے کہ بیچلرز ہے تو بیچلرز ہے اس کے بعد field of study آپ کی کس پروگرام میں مفل ہے یا بی ایس لیوال ہے وہ آپ نے سلائٹ کرنا ہے انگلی شردو جو بھی ہے میکرو بیالوجی ہے مل ٹی آر ای ٹی جو بھی ہے آپ نے اپنے ڈگری نہیں منشن کر دینا اس کے بعد پروگرام لینٹھ ہماری فور یارز ہوتی یہ فور یارز کر دینا ہے اس کے بعد یہاں start dated ہے کہ آپ نے انڈر کے جو بی ایس لیوال پر جب ایڈمیشن لیا تھا تو اس کی date کیا تھی اس کے بعد جب آپ کے result announce ہوا تو اس کی last date کیا تھی یا expected date کیا ہے کس date کو آپ کی ڈگری کمپلیٹ ہو جائے گی اس کے بعد کہتے ہیں student number آپ نے اپنے student ڈی نمبر یہاں پہ پیوچ کر دینا ہے پھر last میں کہتا ہے select the one that most closely match your current or scientific difficulty یہاں پہ تمام طرح faculties دی ہوئی ہیں ٹھیک ہے جیس جس جس فیکلٹی سے آپ related ہیں جیسے سینسز ہیں نہ لگ ہیلتھ سینسز جو بھی ہے میں اگر یہ اس categories میں آپ کا نہیں آرہا تو آپ نے ایڈر پر سلیٹ کر لینا ہے ٹھیک ہے جی اس کے بعد آتا ہے enter any other post secondary studies including studies at universities colleges and institution you have pursued you can add up to three program if you are more than three یہاں پہ پروگرام دیا ہوئے آپ نے یہاں پروگرام پہ select کر لینا ہے یہ institute name ہے یہ level of study ہے ٹھیک ہے جی یہ پروگرام ہے ادھر پروگرام length ہے start date ہے optional date ہے یہ آپ نے پھر select کر دینا ہے ٹھیک ہے جی اس کے بعد آجاتا ہے at least one secondary school ہم نے پھر یہاں پہ metric detail ڈالنی ہے ٹھیک ہے جی یہاں پہ ہم نے metric detail ڈالنی ہے ادھر اس کے بعد جیسے ہم اس ایڈیوکیشن فارم کو fill up کریں گے تو نیکسٹ اپن ہو جاتا ہے تو ہم جیسے ہی ریوارڈز کو اپن کریں گے اگر آپ کے پاس ہیں کوئی ریوارڈ تو آپ نے یہاں پہ پیسٹ کرنے ہاں درواز اس کو continue کر دیں گے اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے کیونکہ required چیز نہیں ہے یہ سنسے چیز نہیں ہے اس کو آپ سکپ کر سکتے اس کے بعد آجاتا ہے ہمارے لینگویج یہاں پر ہم نے اپنی لینگویج بتانی ہے لیول آپ پروفیشنسی ان انگلیش کے آپ کو انگلیش کتنی ہاتی ہے انٹرمیڈیڈ ہے ایڈوانس ہے فلوئنٹ ہے جو بھی ہیں جس لیول کے آپ کو انگلیش آتی ہے وہ یہاں پہ اپنا سیلٹ کر لیں گے اس کے بعد آجاتا ہے انٹرسٹ کیا آپ کو کس چیز میں انٹرسٹ ہے تو آپ نے یہاں پہ دیکھیں جی میک لسٹ اپ ٹو فائی پروگرام آف انٹرسٹ یہاں پہ آپ پانچ اپنے انٹرسٹ کے پروگرام آپ ایڈ اپ کر سکتے ہیں جیسے یہاں پہ ایڈ پروگرام کریں گے تو یہاں پہ آپ کو تمام طرح پروگرام یہ دیکھیں مل جائیں گے یہ تمام طرح پروگرام لسٹ ادھر دی ہوئی ہے جس میں آپ اپلائی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی اس کے بعد نیچے آجاتے لسٹ اپ ٹو فائی پروگرام دو نال انکلوڈ مور دن فائیو اینڈ اکسٹینڈریز بلناب اس میں جو میکسمو olabilir کر سکتے ہیں وہ اپنے کس میں کرنا ہے میکسما فائی پھ열 ٹھیک ہے جی اس کے سٹوڈنٹس کا نہیں ہوتا تو آپ نے اس کو بھی بلینکٹ چھوڑ دینا ہے اس کے بعد امپلائیمنٹ یہ بھی ریکارڈ نہیں ہوگی کیونکہ ابھی اپنے گریجویشن کیے تو آپ کے ابھی تک جاب تو نہیں کی ہوگی فریش سٹوڈنٹس ہیں تو آپ نے اس کو بھی لیو کر دینا ہے اس کے بعد آ جاتا ہے مین چیز ریفرینسز تو آپ نے اپنی یونیورسٹی کے کوئی دو ریفرینسز یہاں پہ اپلوڈ کرنے ہوں گے ٹھیک ہے جی یہاں اگر سینل ریکویسٹ ہے ایفی انسیل بے کلک تو ایڈی دکلی یو مست آئی و ریکویسٹ ای یونیورسٹی انڈورسمنٹ یور یونیورسٹی میں انڈورس ون کیڈیٹ فار دنک ویڈ سکولرشب تو ارن انڈورسمنٹ یو نیڈ ٹو ریکویسٹ انفر آپ نے یہاں سے ریکویسٹ کر دینا ہے ریکویسٹ کرنے کے بعد یہ دیکھیں جی ایکیڈمیک ہے کمیوٹی ها ہے جو بھی ہیں آپ اپکے مرضی اپنے ایکیڈ میں کرنا تو ایکیڈ کیڈ میں ہوگا یونیورسٹی انڈورسمنٹ ہوگا تو وہ کرنا تو وہ کرنا اس کے بعد یہاں پری فیکس ہوگا پری فیکس میٹ ڈاکٹر ملت سے جو فیمل لڈکے ڈاکٹر جو پی ایس پی ایس اسکالرز ہوتی ہے تو وہ پری فیکس لٹکرنے کے بعد یہ ہے تمام دیٹیلئیس میں پوٹ کریں گے position title relationship یہ چیزیں ٹھیک ہے جی جی اگر آپ کی نہیں ہے تو آپ نے یہ چیزیں آپ نے لازمی پٹ کرنی ہے ٹھیک ہے جی اس کے بعد آپ نے جیسے کنٹینئو کریں گے کنٹینئو کرنے کے بعد آپ کے پاس یہاں شارٹ آس آنسر کا فارمیٹ اوپن ہو جائے گا ٹھیک ہے ٹیل آس ون ایکٹیوٹی آر پرسوری یوز ٹو ڈیلیکیٹ سیگنیفکین ایماؤٹ اف ٹائم بٹنو لانگر ڈو آپ نے اس میں سے اس کا آنسر لکھ دینا ہے یہ آنسر بتا دینا ہے اس کے بعد آ جاتے ایسے اس میں مضمون کہ آپ نے یہ تھوڑا یہ سمال لیٹر ایک چھوٹا سا مضمون ہے جس کو آپ نے فلپ کرنا ہے وہ کہتا ہے کہ tell us how your community our communities have influenced you and if relevant how they have shaped the choices you have made so far and mean کہ آپ کی community نے جس اس کلر شیمہ پر پر کر رہے ہیں تو آپ کو کیسے موٹیویٹ کیا انہوں نے تو آپ نے یہاں پر تمام تر ریٹل شارٹ فار بھی اس کے بعد نیچے انٹرسٹ ہے اس کو انٹرسٹ آپ نے پروگرام میں جو ہے اب کس وجہ سے ہیں آپ نے اس کی ڈیٹیل بتا دی نہیں ہے ٹھیک ہے جی آگر آپ کے بعد ایکسپیرنس ہے ادھر آپ نے ایکسپیرنس ایڈ اپ کر دینا ہے پھر وہ کہتا ہے کہ last one question ہے تین چاہر question دی ہوئے ہیں اس میں اور question ہے آپ نے اس کو ادھر ہی type کر کے لکھ لینا ہے یہ تمام تر question دی ہوئے ہیں جیسے کہ یہ یہ اور question ہے تو یہ تمام تر question لکھنے کے بعد آپ نے اسے continue کرنا ہے جو maximum words required ہوں گے وہ 50 ہوں گے ٹھیک ہے جی 50 words آپ نے لازمی لکھنے یہ لکھنے کے بعد آپ کے پاس open ہو جائے گا resume تو جیسے ہی آپ resume open کرتے ہیں تو یہاں پہ آپ نے وہ اپنی cv جو بنائی ہوئی ہے up to date Europe pass تو یہاں پہ آپ نے upload کر دینی ہے ٹھیک ہے جی اس کے upload کرنے کے بعد جیسے continue کریں گے تو یہاں پہ آپ کا transcript کا option open ہو جائے گا تو جیسے ہی آپ transcript پہ آیا جائیں گے تو یہاں پہ یہ دیکھیں grade point average یہاں پہ over four ہوتا ہے ہمارا تو ادھر ہم نے upload کرنی ہے latest graduation کی ڈگری ٹھیک ہے جی جو ہم نے پہلے سے already past کی ہوئی ہے ٹھیک ہے جی پھر نیچے یہ context ہے is there any additional context you would like to provide about your university transcripts آپ نے اس کو نیل کر دینا ہے اب جیسے نیل کرتے ہیں تو اس پہ continue کر دینا ہے continue کرنے کے بعد یہاں پہ آپ نے conduct کا option open ہو جائے گا conduct option میں وہ کہتا ہے have you ever been subject of an academic or non-academy discipline action taken against you by any post second instance آپ نے none کر دینا ہے اس پہ ٹھیک ہے جی do you have ever withdrawn from post آپ نے اس کو بھی none کر دینا ہے اس کے بعد یہاں مک والسکولارشپ ایڈگری افلیٹس ویڈ کنسکلٹ وہ کہتا ہے please take the opportunity to address that here تو آپ نے یہ تمام تر یہاں پہ statewide purpose related یہاں پہ چیزیں لکھنے ہیں ٹھیک ہے two words maximum آپ نے لکھنے ہیں اس کے بعد آ جاتا ہے waiver تو waiver جیسے ہی آتا ہے یہ waiver پہ ہم سے یہ تمام تر چیزیں یہ open ہو جاتے ہیں ہم نے اس کو shortly read it کر لینا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ release of liability waiver claim assumption of risk یہاں پہ ڈیا ہوئے ہیں اس کے بعد کہتا ہے کہ please type your full name to send the waiver آپ نے اتر last weapon name لکھنا ہے completely جو آپ کا original name اس کے بعد آپ نے date ڈالی ہیں آج کی تو یہ date ڈالنے کے بعد آپ نے continue کر دینا ہے جیسے آپ نے continue کرنا ہے تو یہاں پہ آپ کو confirmation کا last option آپ کو open ہو جائے گا تو یہ تمام تر چیزیں ٹھیک ہے جی ابھی میں نے fill up نہیں کری آپ نے fill out کرنی ہے ٹھیک ہے جی جیسے آپ fill out کریں گے یہ تمام تر چیزیں آپ کو یہاں پہ cv یہ طرح مل جائیں گی تو یہاں ملنے کے بعد آپ نے کیا کہنا ہے یہاں پہ save for letter آ رہا ہے ٹھیک ہے جی آپ نے یہاں ایک confirmation کا میسیج آئے گا رائٹ سائیڈر پہ آپ نے confirm کر دینا ریڈر کرنے کے بعد تو اس طرح سے آپ کے application submit ہو جائے گی اگر پھر بھی application کرتے ہوئے آپ کو کوئی مسئلہ مسائل ہوتا ہے تو آپ کومنٹ سیکشن میں مجھے پوچھ سکتے ہیں تو میں کوئی بھی آپ کو مشکل پیش آ رہی ہوگی تو میں وہ آپ کو انشاءاللہ فوراں response کروں گا تو last میں آپ سے میری یہ درخواست ہے کہ kindly please اگر آپ میری ویڈیو کو دیکھتے ہیں تو just ایک سبسکرائب کے بٹن کو بھی دباتے جائے گا تو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ